ہلو فرنس آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جیو کے اپکمنگ پلانس کے بارے میں کی آپ کو چھے دسمبر کے بعد میں کتنا زیادہ روپیہ پے کرنا پڑھ سکتا ہے جیو کے اگجسٹنگ پلانس میں تو یہاں پہ اگر بات کریں پہلے پلانس کی جو کی چار سو چوالیس کا ہو جاتا ہے وہ ہمیں اب آگے چل کے پڑھنے والا ہے اپروکس چھ سو روپیہ کا اور یہاں پہ دوسرا پلان بھی ہمیں جو کی ایک سو انچاس روپیہ کا ہے وہ ہمیں ایک سو اسی سے دوسرا روپیہ تک پڑھنے والا ہے تو یہاں پہ جو پلانس ہے وہ فورٹی پرسن سے زیادہ کی بڑھتری ہونے والی ہے تو یہاں پہ آپ ان پلانس سے کیسے بس سکتے ہیں اس کے لیے جیو نے ایک نوٹیفیکیسن بھیجا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ پہلے سے ہی مطلب اڈوانس میں اگر آپ اس میں ریچارج کروا لیتے ہیں تو جو آپ کا پجھن ٹائم جو کارلیٹ پڑھ رہی ہیں اور جو آپ کو ڈیٹا مل رہے وہ ایسے ہی آپ کو جو ہے فیوچر میں بھی ملتا رہے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ ریچارج ان اڈوانس انڈ انجوائے فار ون فول ایئر اور یہاں پہ اگر آپ چار سو چالیس کے چار ریچارج کرواتے ہیں تو آپ کو تین سو چھتیس دن کی والیٹی دہنے کو مل جائے گی وہ بھی اگزیسٹن پلان کے انسار اور یہاں پہ اگر بات کریں ایک ریچارج کی تو یہاں پہ آپ کو ان سبھی کو آئیڈ کر کے آپ کو یہ جو ریچارج پڑے گا وہ آپ کو آل موڈ سترہ سو چھیتر روپے کا پڑے گا اور یہاں پہ سترہ سو چھیتر روپے میں آپ کے پاس کچھ جو پہلے ریچارج کرواتے ہیں اس کے کچھ کوپن بھی آپ کے پاس پڑے ہوں گے جو کہ پچاس پچاس روپے کے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ سترہ سو چھیتر روپے کا ریچارج کرواتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیول ایک کوپن یوج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ اگر آپ سترہ سو چھیتر کا ریچارج نہ کرواتے ہیں چار سو چوالیس کے آپ چار ریچارج کروائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پچاس پچاس روپے کے چار کوپن یوج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کلکولیشن لگا سکتے ہیں کہ آپ کو پچاس پچاس مدب دو سو روپے آپ کے لیس ہو جائیں گے اگر ہم چار سو چوالیس کے چار ریچارج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے اڈوانز میں ریچارج کروا لینا جس سے آپ کو جو ہے بڑھے ہوئے چارجیں نہیں دینے پڑیں گے اور آپ کا جو ہے ویلیڈیٹی جو ہے ون یئر کی فول ہو جائے گی یا ایک ہی ریچارج کروانچ چاہے یا دو ریچارج کروانچ چاہے جس نے چاہے آپ کروا سکتے ہیں اڈوانز میں تو یہاں پہ آپ کو یہ بینیفیٹ جیو دے رہا ہے یہ پہلے سے بھی لاغو تھا اور یہاں پہ ابھی بھی لاغو ہے تو یہاں پہ آپ چھے دیسمبر سے پہلے اگر آپ ایڈوانز میں ریچارج کروانچ چاہے لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا